بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کافی دنوں کے بعد ٹریول وید آدل پہ ویڈیو بن رہی ہے اور بہت اہم ویڈیو ہے مجھے یاد آیا اچانک کہ جب میں نے ایران کا ویزا اپلائی کیا تھا تو چند ایسی باتیں تھی جو میں نے اسی وقت سوچی کہ میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا تو یہ بہت ذہن نشین کر لیجئے اگر آپ ایران کا ویزا حاصل کرنے چاہتے ہیں تو کس طرح ایک ہی دن میں آپ ویزا حاصل کر پائیں گے اور ایسی چیزیں جو پہلے سے آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ بتاؤں گا اور اسی ویڈیو کے اندر ایرانی کانسلیٹ جا کے ویزا حاصل کرنے کا طریقہ بھی شامل ہے تو لمبی ویڈیو ہے پوری دیکھ لیجئے گا ایران ویزا حاصل کرنے کی تمام تر اور کم پیسوں میں اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو دے رہا ہوں سب سے پہلے تو بھائی جائیے گوگل پہ اور ایران ویزا لکھئے اور سب سے پہلا جو لنک آپ کے پاس آتا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپلائی ناو پہ کلک کرنے آپ اس کو کمپیوٹر سکرین پہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو موبائل فون پہ بھی کر لیں تھوڑا سا انٹرفیس مختلف ہوگا سسٹم سارا یہی ہے سٹارٹ ویزا اپلیکیشن یہ کر دیا اب یہاں پہ کہتا ہے ویزا ٹائپ کونسی ہونی چاہیے یہ یاد رکھیے آپ نے ٹورسٹ سیلیکٹ نہیں کرنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پلگرم ایج ویزا سیلیکٹ کیجئے اس پہ آپ سیر و سیاحت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں یہ ہمیں مسلمانوں کو سستہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے ٹورسٹ ویزا تقریباً نو ہزار کا ہے اور یہ تقریباً جو پلگرم ایج زیارتی ویزا تین تیس سو روپے کا ہے تو میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا نشنلٹی پوچھ رہا ہے تو یہ آپ بہت آسان ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں صرف فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں تو پاسپورٹ ٹائپ پوچھ رہا ہے کہ میرا بھائی سادہ پاسپورٹ آرڈنری میں نے اس کو یہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنی تصویر اپلوڈ کرنے کا کہہ رہا ہے تو میں نے تصویر اپلوڈ کی اور اگر نیچے اوکی آگیا ہے تو یہ سیٹ ہے اگر نیچے ریڈ آگیا ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی تصویر کا سائز ٹھیک نہیں آپ اس کے مطابق سائز سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد پاسپورٹ کافی بھی میں ایسے ہی اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ بھی اوکی کر دی پلیس آف ایشو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے قریب ترین ایران کا کوئی کونسل خانہ یا ایمبیسی ہے تو آپ وہی سیلیکٹ کیجئے کراچی اسلام آباد لاہور میں اس کے شاخیں موجود ہیں تو میرے قریب لاہور ہے تو میں نے لاہور جیسے ہی یہاں پہ سیلیکٹ کیا تو یہ آگیا نیچے کونسلیٹ جنرل آف اسلامی ریپبلک آف ایران لاہور تو میں نے یہ یعنی میرا ویزا پرسیس یہاں سے ہوگا مجھے اس کونسلیٹ میں جانا ہوگا اور اس کے بعد یہ نیچے سکیورٹی کورڈ ہے اس کو بھی میں کری دیتا ہوں اس کے بعد سیو اینڈ پرسیڈ پر کلک کریں گے تو ہم ایک نئے پیج بھی آ جائیں گے میں اس پیج کو پورا فل نہیں کروں گا اس میں صرف چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں کیونکہ آپ جب فل کریں گے تو آپ کو مشکل ہوگی لہذا غور سے دیکھ لیجئے اب نشنلٹی پاکستان ویزا ٹائپ پلگرم ایج یہ پہلے ہی سیلیکٹ ہے فرسٹ نیم لکھئے سر نیم لکھئے فادر نیم میل ڈیٹ آف برث سنگل مٹیریل سٹیٹس شادی شدہ ہیں تو میریڈ لکھئے نہیں ہے تو سنگل لکھئے اچھا یہ ساری چیزیں بہت ایزی ہیں اوکپیشن میں آپ اپنا کوئی کام لکھ لیجئے جو آپ کرتے ہیں میں نے ویلوگر لکھا تھا اس کے بعد بھائی یہاں پہ یہ ایڈریس دینا آپ نے اپلیکشن نمبر پاکستان والا نمبر دینا ہے اور انڈیا سے ہیں تو انڈیا والا نمبر دیجئے یعنی یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کہیں سے بھی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو تمام کے لیے یہی طریقہ کار ہے ای میل ایڈریس لکھئے اچھا نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کا درست ہونا چاہیے آپ کو ایران کا فون نمبر دینا ہے اور دوسرا ایران کا ایڈریس دینا ہے تو وہ آپ کیسے دیں گے تو بھائی میں نے ایک ہسٹل میں رکا تھا ہیریٹیج ہسٹل تہران میں وہ آپ کو ویلوگ بھی بنا کے دکھایا تھا تو یہ والا ہسٹل ہے اس کے دونوں چیزیں ہیں یہ ایڈریس ہے تہران کمل ملوک اور یہ ایڈریس لیجئے اور یہ فون نمبر ہے تو اس کو سمپلی یہاں پہ فون نمبر لکھ دیجئے یہاں پہ ایڈریس جو یہاں لکھا ہوا ہے اور کسی ہسٹل کا ملتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کا بھی لکھ لیجئے اب یہ پاسپورٹ کی انٹری میں نے کرنی ہے پاسپورٹ نمبر اوپر لکھنا ہے ٹائپ آف پاسپورٹ آلیڈی سیلیکٹ ہے ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ آف ایکسپائری یہ سب لکھ لینے کے بعد اب یہ ہے دوریشن آف سٹے تو میں کتنے دن رہوں گا تو میں نے دس دن پندرہ دن رہنا ہے تو میں زیادہ لکھ دوں میں اس کو تیس دن تک میکسیمم لکھ سکتا ہوں ٹائپ آف انٹری کہ میں زیادہ دفعہ آنا چاہتا ہوں یا ایک ہی دفعہ تو مجھے سنگل انٹری چاہیے ملٹیپل نہیں چاہیے اب ارجنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ارجنٹ کو کلک کریں گے تو آپ کو پچاس فیصد فیصد زیادہ پے کرنی ہوگی آپ یہاں پہ اس کو نارمل کر لیجئے کانسل خانے جا کے اسی وقت آپ نارمل اپلیکیشن کو ارجنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی سہولت ہوتی ہے پرپوس آف ٹریول کیا ہے دیفینٹلی میں یہاں پہ ٹوریزم لکھوں گا یا پلگرم ایج لکھوں گا اور کہتے ہیں کہ آپ کب تک یہاں پہ کہتے ہیں کہ میکسیمم کب تک آپ آ جائیں گے تو آج جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو چوبیس اپریل ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا کہ میں پندرہ مئی تک آ جاؤں گا ٹھیک ہے پندرہ مئی لکھ دوں اور ڈیپارچل کہ میں وہاں سے نکلوں گا کب تو وہ میں لکھ دوں کہ میں دس جون تک نکلوں گا یعنی کہ آرائیول ہونے کے بعد جتنے دن آپ نے رہنا ہے اتنے دن کا گیب رکھ کے آپ لکھتی جائے اب ریزیڈنس کارڈ یہ ضروری نہیں ہے یہ آپ کے لئے اور یہاں پہ سیو ٹو پرسیڈ کر دیجئے اگر یہ آپ کو مانگے تو اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ کر دیجئے لیکن ضروری نہیں ہے سیو ٹو پرسیڈ کر دیجئے اور اس کے بعد ایک دو پیج اور آئیں گے آپ سے انفرمیشن وہ کریکشن مانگے گا اور پھر آپ کو ای میل میں جو ای میل آپ نے یہاں پہ لکھی ہے ای میل کے اندر ایک پیپر آپ کو ریسیب ہو جائے گا اور اس پیپر کو لے کے بھائی آپ نے چلے جانا ہے ایرانی کانسلیٹ میں جہاں پہ اب میں جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس ای میل یہاں پہ جو لکھیں گے اس ای میل پہ آپ کو ایک پرنٹ آ جاتا ہے تو وہ پرنٹ لے کے آپ نے وہاں چلے جانا ہے اگلی بات کرتے ہیں وہاں جا کے کمپیوٹر سکرین پہ سارا کام ختم کرنے کے بعد آپ کو جانا ہوتا ہے اس ایمبیسی یا کانسلیٹ جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے میں لاہور کے قریب ہوں تو مجھے یہ والا ایزی تھا لاہور کانسل خانے ایران کے میں پہنچ چکا ہوں تفصیل بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو ایڈریس بتا دوں یہ کینال روڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں آیادہ ٹھوکر نیاز بیگ سے پیچھے کی جانب ٹھیک ہے اور ٹھوکر نیاز بیگ میں نے میٹرو کرس کی مسلم ٹاؤن سے اور آگے ایک اور انڈر پاس آیا وہ انڈر پاس نکلتے ہیں یہ یہاں پہ روڈ کے بلکل اوپری ہے باہر کھڑا ہو کے اس لیے نہیں ویڈیو بنا رہا کیونکہ یہ کانسل خانے کی حدود ہے تو یہاں پہ کوئی وہ ایک مشکوک کردار نہ ہو تو میں گاڑی کے اندر ہی ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو نو بجے سے ساڑھے دس بجے تک کا ٹائم ہے آپ ساڑھے دس سے لیٹ ہو گئے تو پھر آپ کو نہیں اندر جانے دیں گے جو ویزا جنہوں نے سبمیٹ کرنا ہوتا ان کے لیے یہی ٹائم ہے اندر جائیے آپ کو ایک دو سوال کرتے ہیں میں نے زیارت ویزا اپلائی کیا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹورسٹ ویزا لیجیے میں نے کہا مجھے زیارت ہی چاہیے تو بولے نہیں تو پھر میں نے ان سے کہا میں نے دو شہروں میں جانا صرف قوم اور مشہد میں تو مجھے یہی دیجیے پھر انہوں نے انسسٹ نہیں کیا اور یہی ویزا مجھے دے دیا جب آپ آئیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ سے سوال کریں گے آپ نے زیارت کے لیے کہاں جانا ہے تو آپ کو پتہ ہو مشہد میں کن کا روزہ ہے امام رہزا کا اور قوم میں بی بی ماسومہ کا تو یہ آپ بتائیں گے تو پھر آپ کو زیارت ویزا الاؤ کر دیں گے میں انڈویجول ہوں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہوں تو مجھے انہوں نے الاؤ کر دیا ہے فیس کی بات کریں تو تین تیس سو روپے نارمل تھی اور میں نے ان سے کہا ارجنٹ اگر آپ کریں تو تو ارجنٹ کی چار ہزار نو سو پچاس تھی ارجنٹ مجھے آج ہی مل جائے گا تین چار گھنٹے کے بعد اور اگر میں نارمل کرتا تو وہ دس دن سے دو ہفتے کے درمیان وقت تھا تو میں نے ارجنٹ ہی اس کو کنورٹ کر دیا پانچ ہزار بھی نہیں لگا پورا اور پیسے بغیرہ ادھر ہی پی ہو جاتے ہیں بلکل ساتھ یہ لائٹ بینک کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے کانسل خانے میں وہاں پیسے جمع کیجئے ریسید پاسپورٹ وغیرہ جمع کروا دیجئے اور پھر تین چار گھنٹے کے بعد یعنی کہ تین بجے سے لے کے چار بجے کے درمیان پھر وہ آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دے دیتے ہیں تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے یہاں پہ آنے سے پہلے تیاری ضروری ہے ورنہ زیارت ویزا جس کی فیس کم ہے وہ آپ لکھتو لیں گے لیکن وہ ٹورسٹ ویزا کنورٹ کر دیں گے آپ کا اسی وقت کہ اگر آپ نے سوالوں کے جواب نہ دیئے یا آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو ابھی تین چار گھنٹے کے بعد آتا ہوں دیکھتا ہوں مجھے ویزا ملتا ہے یا نہیں لیکن امید ہے کہ انہوں نے جو سب کچھ رکھ لیا فیس پے کر دی تو وہ ویزا بھی اب دے ہی دیں گے ابھی سوال تین بچ چکے ہیں اور الحمدللہ فائنلی میرا ویزا جو ہے وہ مجھے مل چکا ہے اس کے اوپر ایک عام سادے سے پرنٹ کے اوپر بلیک انڈ وائٹ کاپی ہے یہ ویزا انہوں نے لگا دیا میری ویزا فیس ہے چار ہزار نو سو پچاس جو میں نے پے کی اور میرا نام اور تین مہینے کے لیے ویلڈ ہے اور تیس دن میں اسپیس ٹیک کر سکتا ہوں ایران کے اندر وید سنگل انٹری تو یہ جو ویزا آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ ابھی آج پانچ ہزار میں سمجھ لیجئے کہ مجھے مل گیا اور مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا ویزا ایک دن میں آپ حاصل کر سکتے ہیں صبح و گھر میں نکلنے سے پہلے آپ سمپلی آن لائن اس کا ڈیٹا فیل کریں اور اس کے بعد یہاں آجیں دس بجے سے پہلے پہنچیں یہاں پہنچ کے آپ نے فیس وغیرہ جمع کرانی ایر جنٹ پلگرم ویزے کی اور اسی دن تین چار بجے آپ ویزا حاصل کر لیں اور جب چاہیں سفر مبارک شروع کریں